قویت کا پورا نام دولت ال قویت ہے قویت ایک عربی لفظ ہے جس کا مطلب پانی کے قریب ایک محل قویت دنیا کا پانچمہ سب سے امیر ملک ہے اور عرب ممالک میں دوسرا سب سے امیر ترین ملک ہے جبکہ رقبے کے لحاظ سے یہ عرب ممالک کا دوسرا سب سے چھوٹا ملک ہے اس کا کل رقبہ سترہ ہزار آٹھ سو بیس مربع کلومیٹر ہے یہ پوری دنیا میں 154 نمبر پر آنے والا چھوٹا ملک ہے یہ خوبصورت جزیرہ نمہ ملک نو چھوٹے چھوٹے جزیروں پر مشتمل ہے اس کی سرحد شمال اور مغرب میں حراق کے ساتھ لگتی ہے اور جنوب میں سعودی عرب کے ساتھ اس کے علاوہ اس کے مشرق میں خلیج فارس ہے قویت کا بڑا حصہ سہرہ پر مشتمل ہے گورنمنٹ آف قویت کے مطابق اس کی کل آبادی تقریباً چالیس لاکھ بانویں ہزار تین سو پینسٹھ ہے آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا 130 نمبر پر آنے والا چھوٹا ملک ہے قویت میں ساٹھ فیصد مرد اور چالیس فیصد عورتیں پائی جاتی ہیں قویت میں کل آبادی کا صرف بتیس فیصد حصہ مقامی بشندوں کا ہے باقی 68% دوسرے ممالک کے لوگ آباد ہیں قویت کی آبادی کے عداد و شمار روز کے حساب سے اپ ڈیٹ کیے جاتے ہیں ملک کا بیشتر علاقہ ریگستانی اور بے آب ہے صرف پانچ فیصد رتبے میں کاشت ہوتی ہے کہیں کہیں نحلستان ہیں 1938 تک یہ ایک پسماندہ ملک تھا پھر تیل کی دریافت ہوئی اور ملک میں دولت کی ریل پیل ہوئی ایک اندازے کے مطابق یہاں دس ارب ٹن کے لگ بھگ تیل کے زخائر موجود ہیں جو کہ دنیا کے کل زخائر کا پندرمہ حصہ ہے اور قویت دنیا میں چھٹا بڑا تیل ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے قویت میں کیمیائی ایشیا خاد اور امارتی سامان بنانے کے بڑے بڑے کارخانے ہیں سعودی عرب کی طرح قویت کو بھی پینے کے پانی کا مسئلہ درپیش تھا جسے سمندری پانی صاف کرنے کا ایک بہت بڑا پلات لگا کر حل کیا گیا یہاں شہریوں کو مفت تعلیم مفت طبی امداد اور دیگر سماجی تحفظات کی سہولتیں میسر ہیں آمدنی پر کوئی ٹیکس نہیں چالیس لاکھ عبادی والے اس ملک میں تقریباً پچپن لاکھ کاریں موجود ہیں سترہ سو چھپن میں شیخ صبا عبد الرحیم نے مجودہ حکمران خاندان کی بنیاد رکھی قویت کے مجودہ حکمران خاندانِ آلِ صبا کا تعلق بھی اسی قبیلے سے ہے قویت میں آئینی باشاہت قائم ہے آئین کے مطابق قویت میں موروسی حکومت ہوگی جو شیخ صبا کی نسل میں وراثتن چلے گی حکومتی امور چلانے کے لیے امیر کو وزیر آزم کی معاونت بھی حاصل ہوتی ہے جسے ارکان پارلیمنٹ منتخب کرتے ہیں قویت ان چند عرب ممالک میں شامل ہے جہاں پارلیمنٹ کے ارکان ووٹ کے ذریعے منتخب کیے جاتے ہیں قویتی پارلیمنٹ میں خواتین کی نمائندگی بھی موجود ہے اس کے علاوہ قویت میں عدلیہ مکمل طور پر ازاد ادارہ ہے 1980 سے 1988 تک ایران اراک جنگ میں قویت نے اراک کا ساتھ دیا جس کے نتیجے میں قویتی آئل ٹینکروں کو ایرانی جنگی جہازوں نے نشانہ بنایا اراک نے قویت کی اس وفاداری کا کچھ یوں سلا دیا کہ دو اغسط 1990 کو اراک نے قویت پر حملہ کر دیا اور اسے اپنا صوبہ بنایا 26 فروری 1991 میں عرب غیر عرب اسلامی ممالک اور مغربی ممالک میں رہاست تھائے متحدہ امریکہ کی قیادت میں اسے اراک کے قبضے سے آزاد کروایا اس دوران قویت کے زیادہ تر حصے کو اراک نے تباہ و برباد کر دیا تھا نومبر 1994 میں اراک نے قویت کی خود مختاری اور سرحدوں کو تسلیم کر لیا قویت بندرگاہ ہونے کی بطولت شروع سے ہی ایک تجارتی مرکز رہا ہے قویت ایک ایسی ریاست ہے جس کی دولت کا ایک بڑا حصہ عالمی سطح پر مساجد کی تعمیر اور دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ فلاحی سرگرمیوں میں استعمال ہوتا ہے قویت فلسطین کے مہاجرین اور غزہ کے مسلمانوں کی دل کھول کر مدد کرتا ہے قویت نے شام میں جاری خانہ جنگی کے حوالے سے 38 ملین ڈالر کے قریب امداد دیر اکون فراہم کی ہیں اس کے علاوہ سنامی، ترکی اور فلپائن سمیت دنیا بھر کے کسی بھی خطے میں آفات کے موقع پر قویت نے قوام متحدہ اور دیگر امدادی اداروں کے ذریعے فنس فراہم کرتا رہا ہے قویت اور پاکستان کے تعلقات ہمیشہ سے ہی مسالی رہے ہیں قویت نے دو ہزار پانچ کے زلزلے میں ازاد کشمیر کے لیے پاکستان کو سب سے پہلے اور سب سے بڑی امداز سو بلین ڈالر دی تھی یہ کسی ایک ملک کی طرف سے زلزلہ دو ہزار پانچ کے موقع پر پاکستان کو دی گئی سب سے بڑی امداد تھی کی آئی اے قویت انویسٹمنٹ آتھارٹی دنیا کی قدیم ترین خودمختار دولت فنڈ ہے قویت ارم ممالی کا سب سے بڑا سرمایہ کار ملک ہے بریٹش پٹرولیم میں اس کے شیئرز موجود ہیں نیلم جہلم ہائیڈرل پروڈجیکٹ پاکستان میں بھی اس نے چالیس ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے اس کے علاوہ بھی کئی بیرونے ملک کمپنیوں میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کر رکھی ہے گورنمنٹ آف قویت کے دیئے گئے فیگرز کے مطابق قویت انیس سو اکسٹھ سے دو ہزار پندرہ تک دنیا کے ایک سو پانچ ممالک کو بیس ہزار ملین ڈالر کرز دے چکا ہے جھینگے درامت کرنے والا سب سے بڑا ملک قویت ہے قویت دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے دو ہزار چھے میں اونٹوں کی پشت پر ریبورٹ لگا کر اونٹوں کی ریس متعارف کروائی اس سے پہلے اونٹوں پر غیر ملکوں سے لائے ہوئے بچوں کو بٹھا کر ریس کروائی جاتی تھی ٹریپ شوٹنگ میں قویت دو اولمپک میڈل جیت چکا ہے قویت کی کرنسی قویتی دینار دنیا میں سب سے زیادہ قابل قدر کرنسی ہے جبکہ پاکستان میں ایک قویتی دینار کی قیمت تین سو پنتالیس اشاریہ بیس روپے ہے انیس جون انیس سو اکسٹھ میں قویت نے امیر عبداللہ السالم السباح کے زیرے سایا برطانیہ سے ایک معاہدے کے تحت ازادی حاصل کی انیس جون کو قویت کا قومی دن منایا جاتا تھا مگر شدید گرمی کی وجہ سے انیس سو تریسٹھ میں یہ تاریخ پدل کر پچیس فروری رکھتی گئی جس دن امیر عبداللہ السالم السباح برسر اقتدار آئے تھے قویت پچیس فروری کو یوم ازادی یوم الوطنی کے نام سے مناتا ہے اور چھبیس فروری کو یعنی دوسرے دن لیبریشن ڈی ایراک سے ازادی کی خوشی میں مناتا ہے قویت میں اگر کسی مرد نے کسی عورت کو تحفہ دینا ہو تو وہ ڈاریکٹ نہیں دے سکتا بلکہ اپنی ماں بہن بیوی یا کسی اور خاتون رشتہ دار کے ذریعے دینا پڑتا ہے مئی دوزار گیارہ میں قویت نے سیکیورٹی ڈیفیکلٹ کنڈیشن کے نام پر جن پانچ ملکوں کے بشندوں کو ویزے سے بین کیا ان میں پاکستان بھی شامل ہے پاکستان کے علاوہ ایران ایراغ افغانستان اور سیریا شامل ہیں فالکون قویت بھر میں مختلف مقامات میں پائے جاتے ہیں قویتی ٹکٹوں اور کرنسی نوٹوں پر بھی ان کی تصویریں نظر آتی ہیں فالکون ہی قویت کا قومی پرندہ ہے قویتی جھنڈے میں چار رنگ پائے جاتے ہیں کالا رنگ تیل کی نشان دہی کرتا ہے سبز رنگ زمین کی سفید رنگ امن کی اور سرخ رنگ اپنے شہیدوں کی خون کی نشان دہی کرتا ہے فوٹبال یہاں کا قومی کھیل ہے اونٹ یہاں کا قومی جانور ہے اور آرفیج فلاور یہاں کا قومی پھول ہے دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں ویڈیو کی کمنٹس کے میں اپنی رائے دے کر مجھے ضرورہ کا کیجئے گا مزید ویڈیوز کے لئے میرا چینل میری کہانی سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ